بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہمارا پٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے قرآن نے بھی تنبیح کی ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جن سے آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ ہو دنیا کا نامی ہو تو چل جائے گا لیکن آخرت کا فائدہ ضرور ہو ورنہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا اور کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ رکھتا لیکن اس وقت افسوس کرنا پشتانا کسی کام کا نہیں ہوگا تو آئیے معزوز ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگی بھی ریکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں معزوز ناظرین جیسے لوگ ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پر ویسا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری پرسنلیٹی ہماری سوچ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری ہمارے الفاظ یہاں تک کہ ہمارے اللہ پر توقع پر بھی اثر ہوتا ہے منفی لوگ ہر طرح سے منفی شوائیں پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں میں بھی مایوسی کا زہر بھر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اتنے مضبط ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں بدل سکیں انہیں روشنی میں چلنا اور زندگی کا اصل مقصد سمجھا سکیں تو انہیں ضرور وقت دیں لیکن اگر آپ خود کمزور ہیں ایسے لوگوں کا اثر قبول کر لیتے ہیں تو خود پر مہربانی کر لیں ذرا سا فاصلہ رکھ لیں ان کے لئے دعا کریں اسی طرح مصبت سوچ اور کردار کے مالک لوگ آپ کی زندگی میں مزید رنگ بھر دیتے ہیں آپ کو گرنے نہیں دیتے آپ کو خود اعتمادی کا فن سکھاتے ہیں آپ کو خوش رہنا اور محبت باتنا سکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو ملنے اور بات کرنے کا بہانہ ڈھونے ان کی مصبت شوائیں آپ کو مشکل زندگی میں مصبت رہ کر جینا سکھا دیں گی اللہ پر توقع سکھا دیں گی اس لئے اپنے دوست سوچ کر چنیں اور اپنے دوست ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو دنیا کے زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی اللہ توفیق کرنا نصیفہ